میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر شجابہ شہر اور گردونوہ کے عراقوں میں مہگائی کا جنبے کابو ہو گیا غریف مصدور دہاری دار کے لیے سبزی خریدنا بھی خواب بن گیا جبکہ پرائز کنٹرول اور ٹریسیل انتظامیاں اپنے ائر کنڈیشن والے دفاتر میں خواب پر گوشت کی نیند کے مجھے لینے میں مصروف ہیں شجابہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی ادھر تاج قریشی کی ریپورٹ کے مطابق شجابہ شہر اور گردونوہ کے علاقوں میں مہگائی کا جنبے کابو ہو گیا ہے غریف دہاری دار مصدور کے لیے سبزی خریدنا بھی خواب بن کر رہ گیا ہے روز بار روز بڑھتی ہوئی مہگائی نے غریف مصدور سے دو وقت کی روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے کبھی پیٹرول ڈیزل مہنگا تو کبھی روز مرہ میں استعمال ہونے والی چیزیں مہنگی سے مہنگی تو ہوتی جا رہی ہیں غریف مصدور دہاری دار سفید پوشت تبکہ بڑھتی ہوئے مہنگائی سے تنگ آ کر سبزی خرید کر اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی بہ آسانی کھلا رہا تھا لیکن اب تو سبزی بھی غریف کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے شجابہ شہر اور گردنوہ کے علاقوں میں سبزی فروش مافیا نے ایک کا کر کے ادرک بارہ سو لہسن نو سو ٹیمارٹر دو سو بھنڈی ایک سو بید آلو ایک سو چالیس روپے کیلو فروغ کرنے لگے ہیں جبکہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور تحصیل انتظامیہ سبزی فروش مافیا کو لگام ڈالنے کے بجائے اپنے ائر کنڈیشن والے دفاتل میں خواف پرگوش کی نین کے مزے لینے میں مصروف عمل ہیں غریب عوام کو سبزی فروش مافیا کے ہاتھوں لٹنے کے لیے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہے شجابہ شہر اور گردنوہ کے علاقوں کے مہنگائی سے ستائی عوام نے نگرہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور غریب مزدور دہاری دار سفید پوش طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ 700 سے 800 روپے کمانے والا مزدور اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی بہ آسانی کھلا سکے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24x7 نیوز ورڈ مستدیل خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا